ہلو دوستو میرا ناہم مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلوٹیپس ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ورک فروم ہوم ہے اور ہم سارے لوگ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں تو وہ کونسے چیزیں ہیں جس کا ہمیں دھیان لکھنا چاہیے جب بھی آپ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں آپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا پھر ادھر جگہ پہ کونسے ایسے چیزیں ہیں جس کو سب سے زیادہ ہمیں دھیان ملکنا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے کافی زیادہ ڈسٹیکشن آتا ہے جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ کونسے چیزیں ہیں جس کو آپ نہ کر کے آسانی کے ساتھ بینہ ڈسٹیک ہوئے کام کر سکتے ہیں اور سودھانی بھی بڑا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے چیز جب بھی آپ اپنے سسٹم کو یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے سسٹم کو لوگ کر دیں تاکہ آپ کے کٹس آپ کے بچے اس کو یوز نہ کر پائیں نہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو انوانٹڈ میل اور اس کے علاوہ ویڈیو چیٹ یا پھر آپ کے بوس کو کوئی میل بھیج دیں جو کی آپ کو کافی بھاری پڑ جائے تو اس بات کا دھیان لکھیں کہ اپنے سسٹم کو بند کر کے تب اٹھیں جب بھی آپ وقت فروم ہوم کر رہے ہیں دوسری چیز کی جب آپ وقت فروم ہوم کر رہے ہیں تو اس بات کا آپ ضرور دھیان لکھیں اور خیال لکھیں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ وقت فروم ہوم کردے وقت صرف اور صرف آپ سپریٹ کریں میسج کو کوویڈ نائنٹین کے بارے میں اور صرف اور صرف یہ بتائیں کہ اس سے یہ پرابلم ہوگی اس سے یہ پرابلم ہوگی ایسے بچے یہ کریں نہیں اس کے علاوہ کچھ اتھکس ہوتے ہیں کمپنی کے کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہے کمپنی کے اس کو آپ فالو کریں اور اس کے بعد ہی اپنے کام کو کریں اچھے طریقے سے کمپنی آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو چیزیں پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ٹو پروائیڈ کرتی ہے تو آپ اس کا غلط استعمال بلکل نہ کریں اس کا ڈیٹا کا غلط استعمال نہ کریں ان سب چیزوں کو آسانی کے ساتھ استعمال تو کریں لیکن اس کا کہیں پہ غلط یوز نہ کریں نہیں تو آپ کو کافی بھاری پڑ جائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ کمپنی میں پرسنل ایمیل ایڈی کھلنا منع ہوتا ہے لیکن جب آپ work from home کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان لکھیں کہ کمپنی کا کوئی بھی ڈیٹا آپ اپنی پرسنل میل پہ سیو نہ کریں یا پھر گوگل ڈرائیب پہ سیو نہ کریں اگر آپ کلاوڈ پہ بھی سیو کرتے ہیں تو یہ ہماری کمپنی کی گائیڈ لائنس کے کمپلائنس کے اقلاف ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو کہیں نہ کہیں اگر ان کو پتا چل گیا تو آپ کافی بھاری مصیبت میں پڑ سکتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان نہ کھیں کہ جب آپ اپنے کمپنی کا کام کر رہے ہیں اپنے لائپٹوپ پہ تو کبھی بھی آپ اپنی پرسنل میل کو اوپن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا جیسے کہ اس وقت work from home چلا ہے سارے لوگ work from home کر رہے ہیں تو چانسز ہی ہوتے ہیں کہ ہیکر جو آپ کا home network ہوتا ہے بہت زیادہ سیکیور کیا ہوتا ہی نہیں ہے اس کو آسانی کے ساتھ ہیکر آپ کے راؤٹر کو ہیک کر سکتا ہے تو جب بھی آپ work from home کر رہے ہیں اپنے official کام کو انجام دے رہے ہیں اپنے official کام کو کر رہے ہیں اس وقت آپ کوشش یہی کریں کہ آپ VPN سے connect ہوں ویسے ہوتا یہی ہے کہ جب بھی آپ work from home کرتے ہیں اور office کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ VPN ہوتا ہی ہے کیونکہ اگر آپ کو company کا network access کرنا ہے company کی چیزیں access کرنی ہے تو آپ کو VPN کے ضرورت پرٹی ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں اور VPN کے استعمال کریں نہیں تو ransomware جو viruses ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ attack کریں آپ کے computer پہ اور آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ جائے ایک important چیز ہم کبھی بھی جب ہم company کا laptop یا پھر personal laptop use کرتے ہوتے ہیں اور جب company کا کام کرتے ہوتے ہیں تو ہماری ایک بہت گندی عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم personal use کے لیے browser کھول کے ہم personal کام کو وہاں دیکھنا start کر دیتے ہیں تو اس سے avoid کریں اور اس سے بچیں کیونکہ یہ embarrassing تب نہیں ہوگا تب ہوگا جب آپ آپ office میں جاتے ہیں اور کہیں پہ آپ کھولتے ہیں تو وہ by default website کھولنا start ہو جاتی ہے جس کو آپ نے پہلے کھولا تھا یا پھر آپ کی history میں save ہیں آپ کا IT گائے دیکھتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ آپ نے یہاں یہاں پہ یہ website کھولی ہوئی ہے تو اس سے اس سے بچیں اور کبھی بھی آپ جب آپ company کا کام کر رہے ہیں تو personal چیزوں کے لیے آپ اپنے browser کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اگر آپ کو کرنا بھی ہے تو میرے سمجھ سے یہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ incognito mode کا استعمال کریں اگر آپ کو نہیں پتا ہے incognito mode ہوتا کیا ہے تو آپ میرے سکرین پہ یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں incognito mode ہوتا کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا جب بھی آپ work from home کر رہے ہیں تو اس بات خیال لکھیں کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس جگہ کی فوٹو شوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی شیئر نہ کریں کیونکہ یہ ہماری اتھک کے خلاف ہے کیونکہ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ میں لیپٹوپ اور ڈکسٹوپ کی سکرین آ جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس سکرین میں کمپنی کا کافی امپورٹن ڈیٹا یا کافی امپورٹن انفرمیشن ہوتی ہے اگر وہ بریچ ہوتی ہے تو اس سے کمپنی کو کافی خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر کمپنی کو خطرہ ہوگا تو آپ بچنے والے بلکل بھی نہیں ہیں تو اس لئے رہے دھیان جب بھی آپ کمپنی کا لیپٹوپ یا پھر ورک فروم ہوم کر رہے ہیں کمپنی کے چیز کو یوز کر رہے ہیں اپنے لیپٹوپ پہ تو اس بات کا دھیان لکھیں اور کبھی بھی اس طریقے کی چیزوں کو شیئر بلکل بھی نہ کریں جب بھی آپ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان لکھیں کہ شوشل میڈیا پہ آپ کو چیز کر رہے ہیں کسی سے یا پھر کمپنی کی طرف سے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ اپنی پتنی کے ساتھ کبھی بھی اپنا لیپٹاپ سیم شیئر نہ کریں اگر آپ اگر آپ کی اسپاؤس کسی ادھر کمپنی میں کام کرتی ہے اور آپ کسی ادھر کمپنی میں کام کرتے ہیں تو دونوں لوگ سیم لیپٹاپ کو کبھی بھی شیئر نہ کریں کیونکہ اس سے کہیں بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا وہ کہیں پہ میل کر دے بائی مسٹیک اور آپ ان کا وہ ان کا آپ کا ڈیٹا بائی مسٹیک سینڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اپنے کمپنی کے لیپ ٹاپ پہ یا پھر اپنے پرسنل لیپ ٹاپ پہ جب کمپنی کا آپ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ شوشل میڈیا کا بلکل بھی استعمال نہ کریں سیم براؤزر پہ وہاں بھی بہت بڑی مسٹیک ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو کسی اور کو بھیجنا تھا آپ شوشل میڈیا پہ بائی ڈیفول یا گھومے مسٹیک سے چلی جائے جب بھی آپ کو کوئی ڈیٹا آپ کا پرسنل ڈیٹا آپ کو کمپنی کے لیپ ٹاپ پہ سیف کرنا ہے تو آپ یہ رکھے دھیان کہ کبھی بھی آپ جب سیف کرنا ہے آپ ایک پرسنل فوڈر بڑھا کے اس میں سیف کریں نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل فوڈر آپ نہیں بناتے اور آپ مکس اپ کر دیتے ہیں اور وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتا ہے آپ کا جو کی پرسنل ڈیٹا ہے اور بہت ہی ایمپورٹن ڈیٹا ہے تو اس بات کا دھیان نہ کھیں تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ میرے ایک نئی ویور ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو بٹم سائٹ پہ جا کے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کرنا بلکل بھول ہے کیونکہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں میرے ویڈیو کا لیٹس اپ ڈیٹ تو آپ کو کلک کرنا پڑے گا بیل آئیکن پہ اگر آپ کی پاس کوئی سجھا ہو وک فروم ہوم سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ باکس سے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکوں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ کیونکہ وک فروم ہوم کر رہے ہیں لوگ جان سکے یہ چیز ہوتی کیا ہے اور کس طریقے سے آپ بس سکتے ہیں کسی بھی ہاتھ سے سے